پانچوں نمازوں کی فرض رکتوں کی کل تعداد بتائیں سترہ جی جناب سترہ فرض رکتیں ہیں سب نمازوں کی ساری سنتوں کی رکتوں کی تعداد بتائیں بیس اللہ تمام نمازوں کے نوافل کی تعداد بتائیں آٹھ جناب نمازیں جمعہ میں کتنی رکتیں ہوتی ہیں چودہ نمازیں عید کی رکتیں کتنی ہیں دو نمازیں تحجد کی کتنی رکتیں ہیں کماز کم دو زارہ سے زارہ بارہ اللہ اشراق چاشت کی رکعتیں بتائیں چار ابوابین کے نوافل بتائیں کماز کم دو زیادہ سے زیادہ چھے اچھا چلیں تھوڑا سا مشکل سوال کرتے ہیں نماز تراوی میں کتنی رکعتیں ہیں بیس اللہ نماز جنازہ میں کتنی رکعتیں ہیں چلو یہ بتا نماز جنازہ میں رکعت نہیں ہوتی بلکہ چار تقبیریں ہوتی ہیں جواب درست دیا ہے نماز کی شرائط کتنی ہیں چھے نماز کے فرائض کتنی ہیں سات نماز کے واجبات کتنی ہیں تیس نماز کی سنتیں کتنی ہیں چلو جواب درست دے دیا ہے نماز یاد رکھیں کہ جن کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں وہ یہ مسئلہ غور سے سماعت کر لیں میت کی عمر معلوم کر کے اس میں سے نو سال عورت کے لیے اور بارہ سال مرد کے نابالغی کے نکال دیں باقی جتنے سال بچے ہوں اب حساب لگائیں کہ کتنی مدت تک وہ مرہوم اگر بے نمازی رہا ہے تو کتنی مدت تک رہا ہوگا حساب لگائیں یا بے روزہ رہا تو اب یہ حساب لگائیں کہ کتنی نمازیں یا روزے ان کے ذمہ قضاء باقی ہے زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا لیں بلکہ چاہیں تو نابالغی کی عمر کے بعد بقیہ ساری عمر کا حساب لگا لیں اب فی نماز ایک ایک صدقہ فطر خیرات کیجئے اور کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دیں اللہ کی رحمت سے امید ہے جو قضاء کا گناہ ہے اگر یہ ادا کر دیا جائے فدیہ ان کی طرف سے اس کے تفصیلی احکام ہیں اس میں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں اگر اس کو بزیر پڑھنا چاہیں تو یہ نماز کے احکام جو کتاب ہے اس میں یہ پوری تفصیل موجود ہے لیکن اب سوال بڑے پیچیدہ ہیں ذرا غور کیجئے گا کیا ہمیں یہ معلومات ہے کے نہیں ایک نماز کے فدیہ کی مقدار کتنی ہے دو گلوں میں اسی گرام کم گندو میں آٹا یا اس کی رقم ایک دن کی نمازوں کے کتنے فدیہ ہوں گے ایک دن وطر سمیت چھے نمازوں کے چھے فدیہ جی یاد رہے ایک دن کی اگر آپ نے فدیہ بنانا ہے تو چھے نمازیں گنی جائیں گی کیونکہ پانچ نمازیں اور وطر کا الگ تو چھے ہو گئے چھلے یہ تو آسان جواب دینا آپ تھوڑا مشکل کرتے ہیں ایک بہینے کی نمازوں کے کتنے فدیہ ہوں گے ایک سو سی ایک سال کی نمازوں کا کتنا فدیہ بنے گی ایک سو ساٹھ اتنی دیر تو کمپیوٹر میں بھی نہیں لے دو سال کی نمازوں کے کتنے فدیہ ہیں ایک سال سو بیس پانچ سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں دس ہزار آٹھ سو جب ہی تو مدری کمپیوٹر کہا ہے دس سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں ایک سہزار چھے سو اللہ اللہ بیس سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں ایک سہزار دو سو چالیس سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں چھاسی ہزار چار سو اللہ اچھا چلیں یہ تو آپ نے فدیعے بتائیں آپ تھوڑا اور مشکل کرتے ہیں اگر ایک نماز کا فدیعہ سو روپے بنتا ہے تو ایک دن کی نماز کا فدیعہ کتنا بنے گا چھے سو روپے اللہ اللہ اچھا چلیں ایک ہفتے کی نمازوں کا فدیعہ کتنا بنے گا بیاریس سو روپے ایک بہینے کی نمازوں کا فدیعہ کتنا بنے گا تھارہ ہزار روپے اللہ ہو غنی ایک سال کی نمازوں کا فدیہ کتنا بنے گا دو لاکھ انیس ہزار دو سال کی نمازوں کا فدیہ چار لاکھ اٹیس ہزار اللہ غنی پانچ سال کی نمازوں کا فدیہ دس لاکھ پچینوے ہزار اگر دس سال کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہو تو اکیس لاکھ نوے ہزار اللہ غنی بیس سال کی نمازوں کا فدیہ سینٹالیس لاکھ اسی ہزار چالیس سال کی نمازوں کا فدیہ ستاسی لاکھ سانٹ ہزار اللہ غنی پچاس سال کی نمازوں کا فدیہ ایک کروہ نو لاکھ پچاس سال جواب سارے درست دے دیئے ہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں شاید کمپیوٹر کو کلکولیٹر کو حساب لگانے میں دیر لگتی ہے یہ مدنی منہ کمال ہے میں نے کئی بار ان سے بڑے کراس کوئسچن سوال و جواب کے بھی کیے ہیں آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں شدادہ حضور سے بھی کہیں گے دعا کریں اللہ انہیں عالی میں باعمل بنائے ان کے ماباب کی آنکھوں کا نور بنائے اور ان کے والد صاحب بھی یہاں موجود ہیں مبارک بات پیش کروں گا عالم دین ہیں یوسف مدنی ہیں جامعہ تلمدینہ کے استاد بھی آپ بھی آگے آئے ماشاءاللہ یہ ہے دعوت اسلامی یہ ہے تربیت اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ انہیں مفتی دعوت اسلامی بنائے میں شدادہ حضور کو تکلیف دوں گا اگر کرم فرمائے اپنے ہاتھوں سے اس مدنی مننے کو ماشاءاللہ دی حضور ماشاءاللہ ان کو بھی توفہ دیں ان کے والد صاحب کو بھی توفہ دیں شاندار تربیت کی وجہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ والد صاحب کی ملک کر دیں میرا خیال تحائف کیونکہ یہ نابالک ہیں ماشاءاللہ مرحبا مرحبا مبروک بھئی زور سے کہیں گے سبحان اللہ مرحبا